فلمورہ 13 کے اے آئی فیچرز کا یوز کرتے ہوئے آپ کس طرح سے اپنی کلون ویڈیوز کو بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں لوگ یہ سیکھنے والے ہیں یہاں ہمارے کلون ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں یہاں ہمارے پاس ایک فوٹیج ہے جس کا آج ہم لوگ یہاں پر یوز کرنے والے ہیں ہماری یہاں پر فوٹیج آ چکی ہوئی ہے جس کا میں نے یہاں پر کلون ویڈیو بنانا ہے وہ بھی ون کلک کے اندر اور یہ ہی ٹکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے ہم یہ سب کچھ کرنے والے ہیں اب اس کے لئے بھی سب سے پہلے آپ لوگ اپنی فوٹیج کو لے ہیں اپنی ٹائم دین لیئر ون کے اوپر ٹھیک ہے لیئر ون کے اوپر لے کے آنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کا آڈیو یہاں پر ریموپ کر دیں ریٹ کلک کریں ریٹ کلک کرنے کے بعد ڈیٹ ایچ آڈیو کریں اور یہاں پر آپ اس کے آڈیو کو ڈیٹ کے بیٹروں پر کلک کر دیں اب اس کے اندر سے آپ نے اتنا ہی پارٹ نکالنا ہے جتنا پارٹ آپ کو میں صرف دکھانے کیلئے بتا رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کے لوننگ کر سکتے ہیں میں نے صرف اتنا سا پارٹ نکالنا ہے اور باقی والے پارٹ کو میں بے شک یہاں پر ڈیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب جو ہمارے پر فوٹیج نکل گئی ہے وہ ہمارے پاس کچھ اتنی سے نکل گئی ہے یہاں پر آپ کو یہی پورٹریٹ کا بڈن دیکھنے کو ملتا ہے بھائی سیمپلی آپ نے یہی پورٹریٹ کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد اس کی ایڈز کی تھکنس کو ایڈز کے فیدر کو آپ نے اس میں حساب سے ایڈجسٹ کر لینا ہے فیدر کو میں تھوڑا سا انگریز کروں گا ٹو کے اوپر رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو ہوکیو پیس کر لینا ہے اب آپ کا جو ویڈیو کا بیگرونڈ اپنے سیمپلی اس کو کوپی کر لینا ہے آپ نے یہاں پر سیمپلی کوپی کرنے کے بعد آپ نے لیئر ٹو کو سلیک کر لینا ہے اگر آپ کو لیئر ٹو نہیں مل رہی تو بھی سیمپلی یہاں پر آپ نے ایڈ ویڈیو ٹریک کے بٹن کو پر کلک کرتے ہوئے آپ نے یہاں پر اپنی لیئر ٹو کو لگا لینا ہے اب اس کے بعد سیمپلی آپ نے اپنی ویڈیو لیئر ٹو کو سلیک کر لینا ہے اور سیلیک کرنے کے بعد بھی سیمپلی کنٹرول پلس وی پریس کرنے اور آپ کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کی ٹائم لین کے اوپر یہاں پر لگ جے گی اب آپ کو دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ملے گا لیکن اس کے لیے اگر آپ ڈیفرنس دیکھنا چاہتے ہیں بھی سیمپلی آپ اس کو اپنے کلک کرنے اور کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنے ماؤس سے اس کو ڈریک کرنے رائٹ کی طرف ہم سیمپلی اس کو اٹھا کر لیفٹ کی طرف اپلائے کرتے ہیں لائک دیس اب اس کو اپنے اتنا ہی رکھنا ہے جتنا ہمیں یہاں پر اس کی کٹنس بھی ہمیں بلکل ٹھیک نظر آئے اس کو میں بلکل یہاں پر کر کے لگاتا ہوں تاکہ دونوں جو کریکٹرز ہیں وہ بہترین طرح سے میں نظر آئیں اس کے بعد آپ لوگ چاہو تو آپ لوگ اس کے بیگرین کے اوپر کوئی بھی اپنی ایمیج کوئی بھی ویڈیو لگا سکتے ہو میں یہاں پر آپ اس سے یہ ایمیج نکلوا سکتے ہو اثر ویس یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ ارنگ افیکس دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر ایزیلی نکلوا سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اس کے بیگرین کے اوپر کوئی بھی ایمیج لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ ایمیج لگائی ہے میں اس کو پوری ویڈیو کو پر پلائے کرتا ہوں اس کو میں ریکٹری کرتا ہوں گروپ ٹو فٹ کرتے ہیں تاکہ پوری ویڈیو کو پر لگجے اب اس کے بعد ہمارا یہاں پر یہ جو چیزیں ریڈی ہو چکا ہوئے اب اس کے بعد باریاتی ڈبنگ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر ٹولز کے اندر ہی ریکوڈ آپ وائس آور کا بٹن دیکھنے کو ملتا ہے جیسے آپ لوگ اس کو پر کلک کریں گے یہاں پر آپ لوگ اس کی وائس آور کو ریکوڈ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ بیک گروڈ میں بلوانا چاہیں کیونکہ یہ جو کلپ ہوتے ہیں یہ بہت ہی تھوڑے ڈوریشن کے لیے تو یہاں پر آپ جو بھی چیز بلوانا چاہیں گے آپ کا سوپر وہ یہاں پر اس کو ریڈی کر کر دے دے گا اب اس کے بعد میں رینڈر پلی بیک کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر اس کا فائنل آٹپورٹ دکھا دیتا ہوں ہماری جو فوٹیج ہے وہ یہاں پر رینڈر پلی بیک ہوچک ہوئی ہے ہیز اوار فائنل آٹپورٹ میں یہاں پر سکرین کو بڑھا کرتا ہوں تو بھئی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کر کر بھئی آپ لوگ اپنی کلوننگ کو بنا سکتے ہیں پھر مانٹرنگ کا یوز کرتے ہوئے اس کے اے آئی پوٹر کا یوز کرتے ہوئے اب یہاں پر کچھ کچھ جگہوں پر آپ کو تھوڑے تھوڑے مسئلے دیکھنے کو ملیں گے تو یہاں پر جتنے آپ اچھی لائٹنگ یوز کریں گے آپ اتنا اچھا بیک گرنڈ کو یہاں پر ریموو کر سکتے ہیں اور اپنی کلوننگ کو یہاں پر ریڈی کر سکتے ہیں اگر آپ کے ویڈیوز پر لائک کریں نیچے گوانے کے لئے آپ کے ویڈیو کیسے لگی اس کے لئے بھی چینل پر پہلے بارے چینل کو سبسکرائب کر دیو ساتھ ارے بیرے ایک میں دوباتیں تاکہ آپ کا ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ویڈیو کوئی شکریہ تھانکس روٹن گوڈ بائی